اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللحنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْهُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُعَ السَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَا أَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَا مُحِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد وعلم اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلم محمد وعلم خدا والتوارک بطا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلامات پڑھئے محمد وعلم اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلم وحجی قرآن آفاتِ امت از نظرِ قرآنِ مجید و از نظرِ دینِ اسلام و ملخصوص از نظرِ مکتبِ تشیعیو موضوعِ سپن ہے اشارہ کیا تھا مومنین کی خدمت میں مزشت شب کہ ہدایت کا منشور دو حصوں پر مشتمل ہے قرآن اور اہلِ بیت علیہ السلام و انبیاءِ کرام علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کا دکھایا ہوا راستہ ایک وہ عمال جنہیں انجام دینا ضروری ہے نجات کی خاطر اور ایک وہ عمور جن سے پرہیز ضروری ہے جنہیں ترک کرنا لازمی ہے تاکہ انسان نجات پا سکے ان دو تعلیمات کی ضرورت اس لیے ہے چونکہ جس جہان میں جس عالم میں جس دنیا میں انسان ہے اور انسان کی یہی دنیا ہے کسی اور متبادل دنیا میں انسان نہیں ہو سکتا اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی مخلوق وہ موجود ہوگی اسے مضاہمتوں کا وہ آفات کا سامنا ہے اس دنیا کا دھنچہ بناوٹ ایسی ہے اس کی اور یہ جو اشارہ کی ہے کہ انسان اسی دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ متبادل کسی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہو رہے ہیں یہ انسان ان خصوصیات کا انسان جہاں بھی ہوگا اس کے لئے یہی خصوصیات ہونا ضروری ہے اسی طرح کا محول اس کے لئے چاہیے جیسے اللہ تعالی نے انسان کی خلقت کے لئے یہ زمین و آسمان اور یہ چاند ستارے جو سب کچھ بلائے ہیں انہی کے اندر انسان پیدا ہو سکتا ہے اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مزاہمتیں زیادہ ہیں آخات زیادہ ہیں مسائب ہیں اس کے اندر سختیاں ہیں اس کے اندر دشواریاں ہیں انسان کے اوپر اور انسان اگر ان مزاہمتوں سے آشنا نہ ہو ان آختوں کو جانتا نہ ہو ان کا شکار ہو جاتا ہے اور جو انسان ان آختوں کا شکار ہو جائے وہ مقصد سے محروم ہو جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے قرآن کی نگاہ میں ہلاکت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان کی نشوہ نموہ رک جاتی ہے رشد انسان نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا اور جہاں بھی انسانی نشوہ نموہ متوقف ہو جائے رک جائے یہی ہلاکت ہے انسان کی یہی پر انسان نابد ہو گیا ہے اگرچہ ساس لے رہا ہو اگرچہ کھا پی رہا ہو اگرچہ متعلقہ دیگر امور انجام دے رہا ہو لیکن ہے یہ ہلاک شدہ انسان ہے مثلا اگر ایک انسان ہے پیدا ہو گیا ہے ساس چل رہی ہے لیکن نشوہ نموہ نہیں کر رہا پیدا ہوا تھا شیرخار ساٹھ سال سال بعد بھی اتنا ہی ہے نشوہ نموہ نہیں کر نہ اس کے ذہن نے نہ اس کی عقل نے نہ اس کے جسم نے نہ اس کی ہڈیوں نے نہ اس کے بدن نے تو یہ ایک متوقف انسان ہے رکا ہوا انسان ہے متحرک ہوا نشوہ نموہ کرنے والا نہیں ہے رکا ہوا ہے ہلاک ہے یہ انسان حیات و ہلاک دونوں ایک دوسری کے بھی المقابل ہیں مول ایک چیزیں موجود ہیں انسان کے لئے جو ہلاکت میں ڈالتی ہیں اسواب ہلاکت ہیں انسان کے لئے ان اسواب ہلاکت سے آشنائی ضروری ہے ورنہ ان کا شکار بجائے گا ان کا لقوہ بان جائے گا اور جب ان کا شکار ہو جاتا ہے پھر ناؤمیدی زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اس وقت نجات مشکل ہوتی ہے میں نہیں کہتا ممکن نہیں ہوتی لیکن مشکل ضرور ہو جاتی ہے جب انسان کسی محلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے چنگل سے بڑی مشکل سے نکل سکتا ہے عموماً بیماریاں جسمانی انسان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اس دنیا سے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں بیماریاں امت کی بیماریاں بھی ایسی ہی ہیں اگر کوئی امت ان بیماریوں میں پڑ جائے مشکل ہے ان بیماریوں سے نجات پانا یہ بیماریاں عموماً امتوں کو ہلاک کر دیتی ہیں اس لیے بہتری ہے کہ ان بیماریوں کی شناخت ہو تاکہ انسان ان سے بچ جائے محفوظ رہے ان کے اختیار میں اور ان کے چنگل میں نہ گرفتار ہو اور مبتلا نہ ہو ایک بڑا حصہ دینی معرفت کا اس کے بارے میں ہے انسانوں کو آگاہ کیا جائے برپور طریقے سے اور ان کی آگاہی اتنی بڑھا دی جائے کہ ان آفتوں سے ان آفتوں میں مبتلا نہ ہو انبیاء اکرام آئمہ ادھار علیہ السلام نے جو زیادہ محنت کی زہمت کی وہ اس شعبہ معرفت کے اوپر زیادہ ہے اور خصوصاً نحج اور بلاغہ کے خطوان اس کے متعلق زیادہ ہیں کچھ آفتیں ہیں جسم کی کچھ آفتیں ہیں انسان کی روح کی کچھ آفتیں ہیں انسان کے مختلف روح جسم کے متعلقہ شعبوں کی کچھ آفتیں ہیں انسان کے اس اجتبائی دہنچے کی جس کا نام امت ہے امت کے اس وجود کی آفت ہے امت کو کھا جاتی ہے اور جب آفتیں امت کو کھا جاتی ہے پیچھے ایک ایسا پراکندہ منتشر دھہچا رہ جاتا ہے جس کا ہر عزم اور جس کے ہر شیئے دوسرے سے الگ جدا اس کا نام امت نہیں رکھا جا سکتا کوئی بھی اس کا نام رکھ دیں جیسے ایک جانوار کو کٹ کے اس کے درود پڑی ہے محمد ایک قصائی یا قصاب کے پاس آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح و سالم ایک جانوار کو کٹ کے اس کے حصے بخرے کر دیتا ہے اس کے آزا و جوارے ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے اب ان کا نام ہیوان نہیں ہے ہر چیز کا الگ نام ہے کوئی ران ہے اور کوئی پسلی ہے اور کوئی پیٹ ہے اور کوئی الگ ہر چوہ بھی ایک الگ نام ہے کوئی سیری ہے کوئی پایا ہے چونکہ وہ اجتماعی ہیکل وہ اجتماعی دھہچا منتشر ہو گیا ہے اس کا رابط آپس میں ٹوٹ گیا امت بھی جب منتشر ہوتی ہے اس آفت کا شکار ہوتی ہے تو جو کچھ پیچھے رہ جاتا ہے ٹوٹی ہوئی امت اور بکھری ہوئی امت میں وہ امت کا ڈھہچا نہیں ہوتا اس کا نام کچھ اور پڑ جاتا ہے اس میں گروہ بن جاتے ہیں فرقے بن جاتے ہیں قبیلے بن جاتے ہیں قومیں بن جاتی ہیں برادریاں وجود میں آ جاتی ہیں حضویں بن جاتی ہیں اس میں گینگز بن جاتی ہیں اس میں کیا کیا بننا شروع ہو جاتا ہے یہ سب آپس میں منتشر ہو کر کوئی اور شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور امت کا یہ ڈھانچہ جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کے متبادل یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امت کا ڈھانچہ بنائے بغیر کسی اور راہ سے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں ہم اس لیے کہ جس عز میں بھی ارتقاء کرنی ہے نشو نما کرنی ہے اس کا حصہ بن کے کرنی ہے مثلاً اگر انسان چاہتا ہے عموماً ہم کسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرض کریں خوبصورت ہو بچے ہمارے حسین ہو ان کے نقش و نگار اچھے ہو آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ بچے کی کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے کوئی کہیں ناک اچھا لگتے کوئی کہیں آنکھیں اچھی لگتی ہیں تو آپ کو پورا بچہ دینے کے بجائے آنکھیں دے دی جائیں یہ لے خوبصورت آنکھیں یہ لے لے آپ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی ہے یعنی کسی کے گھر میں صرف آنکھیں پیدا ہوں واقعی کوئی حصہ پیدا نہ نہیں چاہیے یہ بچہ یہ آنکھیں صرف نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ خوبصورت آنکھیں اس وقت خوبصورت آنکھیں ہیں جب پورے جسم کے اندر ہوں اس ڈانچے کا حصہ ہو ورنہ یہ آنکھیں زندہ نہیں رہ سکتی اگر کسی کو چاہیے مضبوط بازو چاہیے مضبوط بازو پورا جسم چاہیے مضبوط بازو کے لئے جن کا کام بازو کا ہے مکہ مارنا باکسنگ اور دوسرے کام ان کو صرف بازو چاہیے باقی کوئی چیز ان کو نہیں چاہیے زیادہ زور بھی ان کا بازو کے لئے ہوتا ہے مضبوط بازو ایک مضبوط ڈانچے کے اندر ایک صحیح اور صالم جسم کے اندر مضبوط بازو رشد کر سکتے ہیں ارتقاء کر سکتے ہیں جس چیز کے درمیان بھی یہ تعلق ہو یعنی یہ اورگانک تعلق جس شئے کے اندر موجود ہو اس کے اندر نشو نمہ ضروری ہے کہ وہ اس مجموعے کے اندر رہ کر حاصل ہوتی ہے اگر اس کو کٹ کے علا کر دیں وہ نشو نمہ نہیں ہو سکتی جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے اتنی ارتقاء نہیں کر سکتے آپ جب تک وہ مجموعہ حاصل نہیں ہو جاتا اس لئے ہمیں اپنی ذات میں جسم میں یا اپنی اولاد کے جسم میں کوئی ایک عوض پسند ہو تو ہم صرف اس کی خاطر نہیں پورا جسم چاہیے صحیح اور صالم حتی اس جسم کے وہ حصے جو آپ جن کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے بعض ہیں جو مو روز دوتے ہیں پاؤں کبھی بھی نہیں دوتے یہی پاؤں جو نہیں دوتے ہو یہ بھی مو کے لئے یہ بھی ضروری ہے اگر یہ پاؤں نہ ہو جسم ناکس ہے یہ ڈھانچا ناکس ہے ناکس دھانچے میں خوبصورت مو بھی نہیں ہوتا نشو نوانی ہوتی یہ پورا سٹیکچر پورا ڈھانچا چاہیے ساری چیزیں اس کے اندر فٹ چاہیے تاکہ اس کے اندر ایک عضو ارتقاء کر سکے متناسب طریقے سے اجتماعی ڈھانچا انسان کے جسمانی ڈھانچے کی طرح لازمی ہے انسان کے لئے اور اجتماعی ڈھانچے میں بھی اس لئے نہیں چاہیے کہ انسان کی جو روز مرہ کے ضروریات زندگی ہیں یہ پوری ہوتی رہے یعنی ہمیں معاشرہ یا ہمیں اجتماعی وجود سوشل وجود اس لئے چاہیے تاکہ کوئی کھانا بکائے کوئی روٹی بکائے کوئی اور کام کرے اور ہم سب سے خرید کے اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیں ورنہ سارے کام خود کرنے پڑیں گے برفرض اگر انسان اتنی چیزیں اتنی توفیقات ایک آدمی کو دے بھی دیں کہ وہ اپنی ساری ضروریات خود پوری کر سکتا ہے عموماً اجتماعیت کے لئے جو دلائل دیے جاتے ہیں لاکس دلائل اور انہی سے لگتا ہے کہ اجتماعیت کی اتنی ضرورت نہیں ہے بعض وقت ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل خود کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے بصلا ہم عموماً کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو کیونکہ ثواب ہوگا وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ثواب ہوگا تو انسان سوچتا ہے کہ خب ثواب کے بغیر بھی تو چل رہا ہے نظام جن لوگوں کو نہیں ہوتا ثواب وہ بھی تو گھر ان کا چل رہا بسکر یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے لہذا ثواب سے دسبردار ہو جاتے ہیں باس اور اگر دین کی ضرورت کے لئے وہی دلیل دیں کہ اس کو سمجھ میں آجائے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہیں پھر انسان پابند ہو جاتا ہے اس کو انجام دینے کا کرتے ہیں اب وہی کام جس کے بغیر چارہ نہیں ہے جس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے امت کا وجود اس کو اس دلائل سے اگر ہم ثابت کریں کہ انسان کی اجتماعی زندگی کیوں چاہیے دیئے یہ دلائل باز نہیں کہ اس لئے چاہیے تاکہ سارے کامیں انسان خود نہیں کر سکتا اور ضرورتوں نے انسان کو اجتماعی بنایا مثلا آپ کھیتی باری بھی خود کریں گندم خود ہو گائیں خود ہی پیسے اس کو خود ہی روٹی بھوکائیں خود ہی آٹا بھی بنایں خود ہی سارا کچھ کام کریں کپڑے بھی اسی طرح آپ کپاس خود ہو گائیں زمین خود آباد کریں کپاس ہو گائیں پھر اسے دھاگا بنائیں پھر اسے کپڑا بنائیں پھر اسے سینیں اور خود سارا کام کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ دلائل میں جو ہم اجتماعیت کے لئے دیتے ہیں کہ کوئی کپاس ہو گائیں ہلا ہونا ضروری ہے عموماً اجتماعیت کے لئے یہ دلائل دیے جاتے ہیں یہ درست دلائل نہیں ہیں انہی دلائل سے انسان ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بس اتنی واجب چیز نہیں ہے جتنی آپ دلائل سے ثابت کر رہے ہیں اس سے ضروری ہے ایسے زمین اگر دلائل دیمی یا مثلاً مثال دیمی تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کا جسم ہے بدن ہے انسان کا ہم ہمیں آنکھ بھی چاہئے ہمیں دانت بھی چاہئے ہمیں سارا وجود چاہئے یہ سارا وجود سارے وجود کی ضرورت ہے پورا جسم پورے جسم کی ضرورت ہے یعنی یہی ڈانچہ یہ ترکیب اور یہ ترتیب چاہئے تاکہ ہر عوض و ہر شے اس کے اندر اپنے مقام پر اپنے محل میں پہنچ سکے باس ہماری یہ نہیں ہے ابھی ہم نے ضرورت امت نہیں ثابت کرن وہ بات پہلے ارز کیا اوالہ دیا ہے ہو چکی ہے امت سازی از نظر قرآن اس وقت ہمیں آفات دیکھنا ہے آفات اس امت کے لیے آفات ہیں اس ڈانچے کے لیے آفات ہیں اس وقت ہم آفت زدہ ہیں ہماری سوسائٹی آفت زدہ سوسائٹی آفات لگ چکی ہیں ہمیں گنا گون طریقے سے کچھ آفات آپ کے جسموں کو لگی ہوئی ہیں کچھ آفات آپ کے روح کو لگی ہوئی ہیں ہمارے روحوں کو لگی ہوئی ہیں کچھ آفات ہمارے نظام کو لگی ہوئی ہیں کچھ آفات اس امت کو دامنگیر ہو چکی ہیں حدیث میں ہے کہ لِكُلِ شَيِّنْ آفَتُنْ ہر چیز کی ایک آفت ہے ہر چیز کی ایک آفت ہے ہر شعبے کے لیے میں ایک نمونے کے طور پر چند چیزیں آپ کو چند امور کی آفات تاکہ آپ کی تصدیق ہو جائے کہ آفات کی باس کس قدر اہم ہے جاننا معصومین علیہ وسلم نے جو رہنوائی فرمائی ہے ہماری ہر چیز کے ایک آفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ محصر محمد وآل محمد وآل محمد لِكُلِّ شَيْئِنْ آفَتُنْ آفَتُ الزَّرْفِ السَّلَفْ آفَتُ الشُجَعَةِ الْبَغْيِ آفَتُ السَّمَاحَةِ الْمَنْ آفَتُ الجمالِ الْخَيْلَا آفَتُ الْعِبَادَتِ الْخَتْرَةِ آفَتُ الْحَدِيثِ الْقِزْبِ وَآفَتُ الْعِلْمِ النِّسْيَانِ وَآفَتُ الْحِلْمِ السَّفَةِ وَآفَتُ الْحَسَوِ الْفَخْرَ وَآفَتُ الْجُودِ السَّرَفْ اسی طرح ایک حدیث اس کے مشابہ مضمون کی امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے عزت کا فرمانا ہے لِكُلِّ شَيِّنْ آفَتُمْ ہر چیز کی ایک آفت ہے وَآفَتُ الْعِلْمِ النِّسْيَانِ علم کی آفت نسیان ہے وَآفَتُ الْعِبَادَتِ الرِّيَا وَآفَتُ الْلُبِ الْعُجْو وَآفَتُ النَّجَابَتِ الْقِبْرِ وَآفَتُ الزَّرْفِ السَّلَفِ وَآفَتُ الْجُودِ السَّرَفِ وَآفَتُ الْحَيَاءِ الزَّافِ وَآفَتُ الْحِلْمِ الظُّل وآفت الجلد الفوش اس کے بعد آفت الجبن آفت آفت الایمان الشرق آفت اليقین الشق آفت النعم الكفران آفت الطاعت العسیان آفت الشرف القبر آفت زکاة المكر آفت العبادت الریا آفت السخائع المن آفت الدین سوء الزل آفت العقل الحوا آفت المجد عوائق القضاء آفت النفس الولح بالدنیا آفت المشاورت انتقاض العراء آفت الملوک سوء السیرہ آفت الوزرائے خبص السریرہ آفت العلماء حب الریاست آفت الزعماء اضاف السیاست آفت الجند مخالفة القادة آفت الرئیزت غلبة العادة آفت الرئیت مخالفة الطاعة آفت الورائی قلت القناع یہ مفصل ہے یہ آفات شاید میں نے بھی پورا صفحہ بھی نہیں پڑھا آپ کے سامنے دو تین صفحے پر فقط آفات کا ذکر ہے ہر چیز کے ایک آفت ہے ترجمہ کر دوں تاکہ متوجہ ہو جائیں آفت الزرف السلف ایک حدیث کا حدیث نبوی کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں آفت الزرف السلف شخصیت انسان کی شخصیت کا جو سنگین پن ہے اس کی آفت ہے ڈینگ مارنا شخصیت کی آفت ڈینگ مارنا ڈینگ مارنا تو جانتے ہیں جی مارتے ہیں یعنی مارتے ہیں مارتے ہیں بہت مارتے ہیں ڈینگ یعنی ایسی کوئی بات کرنا اڑانا شیخیہ میں کارنا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلاں ہوں یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ایسا پیش کرنا کہ جیسے انسان نہیں ایسا ہے نہیں جیسا پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو یہ انسان کی شخصیت کی آفت ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل و اپنی شخصیت ڈینگ مارنے کی وجہ سے خراب کر دی اور جب تک یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے ڈینگ مارنا اس وقت شخصیت محفوظ نہیں رہتی گواہ بیٹھتا ہے انسان اپنی شخصیت و آفت شجاعت الباغی دلیری و شجاعت کی ایک آفت ہے جو اس کو کھا جاتی ہے اور وہ بغاوت ہے سرکشی و آفت سماحت المن سخاوت کی آفت کیا ہے یاد دلانا جتلانا کسی کو کھانا کھلا گے پھر اسے یاد دلانا روز فون کر گے اس سے پوچھنا کہ کھانا اچھا تھا اچھا کھانا کھایا وہ یاد ہو گا آپ کھانے پہ آئے تھے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا یہ اسی دن کی بات ہے جس دن آپ نے ہمارے ہاں کھانا کھایا تھا ہر بہانے سے ہر مناسبت سے بس انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان میں فلا واقع ہو گیا جاز گر گیا اچھا کب گرا وہی جس دن آپ کھانا کھانے آئے تھے ہمارے ہاں یعنی ہر مناسبت سے اس کو بتانا کہ تم نے ہمارے ہاں کھانا کھایا ہے اس کو کہتے ہیں من یاد دلانا آفت ہے یہ کس چیز کی آفت ہے سخاوت کی یہ آفت سخی انسان کو اگر یہ آفت لگ جائے کنجوس و بخیل و خصیص بن جاتا ہے اور اس کی سخاوت کا سارا اثر زائل ہو جاتا ہے و آفت الجمال ال خویلا توجہ فرمائیں آفت الجمال ال خویلا خوبصورتی زیبائی کی آفت نخرا ہے نخرا یہ رسول اللہ فرمارے خویلا یعنی ایک خیالی اپنے لیے حیثیت بنا لینا شخصیت خیالی بنا لینا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں نخرا دونوں میں عورتوں مرد دونوں میں ہوتا ہے لیکن عورتیں زیادہ نخرا کرتی ہیں بس کسی جگہ جائیں گی اب اپنے گھر میں جا کر دیکھو اس کے ہاں شاید صفائی نہ ہو بچوں نے کن پھیلایا ہو غلازت ہو بدبو آ رہی ہو بس کوئی کپ پیالہ دھولا ہوا نہ ملتا ہو لیکن دوسرے کے ہاں جائے گی کوئی صاف ستھرا برطن بھی لے کہ پھر اس کو دیکھے گی کہ یہ کیسی گندہ تو نہیں ہے پیالہ کپ مثلا یہ نخرا ہے یہ جب ظاہران صاف ہے تو اس میں اب گند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بس جب کسی کی گھر میں بیٹھیں گی جا کر پہلے نخرا کریں گی جا کر خب یہ خیالی اپنے لئے ایک مقام بنانا خویلا نخرے کو عربی زبان میں خویلا کہتے ہیں کیونکہ خیالی شخصیت ہے خیالی مقام خیالی نفاست تخیل میں انسان اپنے لئے ایک وقار اپنا بنا لیتا ہے یہ کیسیت اپنی بنا لیتا ہے نخرا کرتا ہے انسان خب گھر میں مثلا فارض کریں کہ جو کھانا پکتا ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا دوسرے کے آن کے بہت اچھا کھانا ہے اور اس کو بھی بڑا سوم سوم کے کھانا یہ تاثر دینا کہ بڑا نفیس مزاج ہیں اور ہر کھانا ہم سے حازم نہیں ہوتا ادھر مثلا دس دن کا فریج میں پڑا ہوا کھانا پڑتا ہے گھر میں زوجہ روز روز تھوڑا ہی پکاتی ہے مثلا لیکن دوسرے کے گھر میں وہ پوچھیں گے کہ یہ دو گھنٹے پہلے بنا یہ ایک گھنٹے پہلے بنا ہے اگر دو گھنٹے پہلے گئے تو ہم نہیں کھاتے ابھی باسی ہو گئے اس کو نخرا کہتے ہیں نخرا کے بہت سارے طریقے ہیں جو کورس نہیں کرنا پڑتا ویسے ہی انسان سیکھ جاتا ہے یہ جتنے لوگ نخرا کرتے ہیں بغیر کورس کیے اس کا سیکھ لیتے ہیں ایک دوسروں سے سیکھ لیتے ہیں جمال خوبصورتی و زیبائی کی آفت نخرا ہے جب کوئی انسان نخرا کرتا ہے حسین خوبصورت زیبا آدمی تو سارا حسن اس کا زائل ہو جاتا ہے کبھی بھی نخریلے کو کوئی پسند نہیں کرتا فروتنی توازو ہونا چاہیے انسان کے اندر انکسار ہونا چاہیے جتنا زیادہ بات جمال ہے اتنا زیادہ اس کے اندر فروت نہیں ہونی چاہیے نہ کہ نخرا اتنا زیادہ ہو جائے انسان خوبصورت آپ اگر بہت صاحب جمال ہو فرج نہیں ہے خاک پہ بیٹھو لوگوں کے ساتھ ٹائلوں پہ بیٹھو لوگوں کے ساتھ جہاں دوسرے بیٹھتے ہیں وہیں جا کر بیٹھ سو لیکن جس میں نخرا ہے وہ ایسے نہیں کرتا خوب یہ آفت ہے جو روز مرہ زندگی میں وآفت عبادت الفترہ آفت عبادت وقفہ ہے بعض اوقات انسان عبادت شروع کرتا ہے اور اس میں وقفہ آ جاتا ہے بیچ میں کہ تسلسل نہیں جاری کر سکتا انسان مسلسل نہیں رکھتا یہ تسلسل ٹوٹ جانا یہ آفت ہے کام کی وآفت الحدیث الکزب گفتگو گفتگو کی آفت جوٹ ہے جب انسان کی گفتگو میں جوٹ آ جاتا ہے تو یہ گفتگو اثر اس کا ظاہل ہو یہ آفت زدہ گفتگو ہے جس کے دوران انسان کی زبان سے جوٹ ادا ہوتا ہے وآفت علم النسیان آفت علم کی آفت بھول جانا ہے نسیان فراموش کر دینا مسلسل بھی پوچھے کل کیا سنا تھا مجلس میں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلسل سنا ہم نے یہ بھی سنا یہ بھی پڑا یاد کچھ بھی نہیں مسلسل جو اکثر حافظ قرآن ہیں وہ خوش قسمت ہیں قرآن کی چھوٹی صورتیں بھی اب ان کو یاد نہیں جو مشہور ہو چکے ہیں حافظ بھول گئے حفظ کیا تھا کسی زمانے میں لیکن بعد میں بھول گئے ابھی تک حافظ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بہت ساروں کو حفظ کہتے ہیں عالم ہے عالم کیا ہوتا ہے جس کو علم ہو کوئی چیز پوچھے کہتے ہیں یاد نہیں یہ یاد نہیں یہ بھی یاد نہیں کچھ بھی یاد نہیں عالم کا بھرم اس لئے قائم ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اگر پوچھیں دین پوچھیں مسئلے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کو کچھ بھی یاد پڑا ہوگا انہوں نے لیکن ابھی یاد نہیں پوچھیں علی علی اسلام اس لئے کہتے تھے مجھ سے پوچھیں پوچھیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا ہم بھاگتے ہیں کہ کوئی چیز نہ پوچھ لے ہم سے قوم میں ایک بڑے سینئر عالم دین کو کہا ابا ابا نہیں پہنتے تھے ان سے کہا کیوں نہیں پہنتے یہ لباس یہ تو یونیفارم ہے علماء کی تو انہوں نے کہا کہ اس لئے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ یہاں ایران میں جس کو ابا ابا پہنے ہوئے دیکھیں تو ہر آدمی مسئلہ پوچھتا ہے آپ بھی اگر وہاں جا کہ ابا پہن لیں تو فورا نہیں کوئی نہ کوئی بندہ پوچھنے آ جائے گا آپ سے کوئی چیز وہاں جوان بھی پوچھتے ہیں عورتیں بھی پوچھ لیتی ہیں ہر قسم کا مسئلہ پوچھتے اس میں کوئی شرم ججگ حیاء نہیں خواتین آ جاتی ہیں اجنبی ابا سے طریقہ نہیں آتا دادا بھی باز بن جاتے ہیں پوچھتے نہیں کسی سے اس الجنوں میں پڑے رہتے ہیں حرام کام کرتے رہتے عامال باطل ہوتے رہتے ہیں اور نجاست میں زندگی ساری گزارتے ہیں زیرہ جب انسان جنب ہو جاتا ہے تو جنب ہونے کے بعد نجس ہے یہ انسان کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو حتی کھانا کھانا بھی مدرو ہے جنابت کی حالت میں کراہت ہے اس کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنابت ہوتی کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے ابھی اس کے بعد بھی اسی طرح روٹین کی زندگی رکھتا ہے حرام جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے آپ یہ مسائل ہیں جو معلوم ہونے چاہیے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے سالت میں فوراں غسل کرو تحارت کرو یہ چیز میں بچوں کو جو بلوغ سے پہلے بتا دینی چاہیے سمجھا دینی چاہیے پوچھیں جوان خود پوچھیں اپنے مسائل شرم نہ کریں اس چیز میں جہالت میں شرم ہے علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں جہل رہنے میں شرم ہے اگر چاہیے ہمارا معاشرہ کچھ تھوڑا الٹا سا ہے کہ اس کے اندر انسان کو خفت محسوس ہوتی ہے اگر کوئی صحیح کام کرے تو اگر لیکن پروانہ کریں اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو خدا کی راہ میں جاتے ان کی ایک صفت یہ ہے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ملامت وں سے مت ڈرو صحیح کام پر لوگ اگر آپ کی ملامت کرتے مت ڈرو کرنے دو دو ٹھیک کرو ہماری ملامت جتنی کر سکتے ہو کریں بعض جوان ہیں داڑی رکھ لیں گے تو گھر سے ہی ماں باپ بہن ہی کہتے کہ تم تو بلکل مولوی ہو گئے اب مسجد تیرے لیے دھوننی چاہئے فلا ہونا چاہئے یہ فورا جا کے کٹوا دیتا جب گھر سے ہی مزاق شروع ہوتا ہے کوئی ملامت نہ گھر رہو ان سے اسی طرح اگر کوئی بچی پردہ شروع کر دے تو اس کو گھر سے ہی مثلا ایسے فکر تنزامیز و تنزالود فکر گھر سے اس کو سننے پڑتے ہیں پروا نہ کرو ان ملامت ہوں کی کرنے دو ان کو ملامت کرو کو ان کو کم ملامت کرنا ہے آپ کا کم ملامت زیادہ ہونا نہیں اب اپنے راہ کو جاری رکھو غرص ہر چیز کی ایک آفت ہے وہ بزرگوار اس نے یہ جواب دیا کہ میں ابا ابا کیوں نہیں پہنتا اس لیے کہ جو ہی میں پہن کے باہر آؤ گا لوگ مجھے مسئلے پوچھیں گے اور مجھے مسئلوں کا جواب نہیں آتا مجھے یاد نہیں مسئلے اپنے مسئلے یاد نہیں دوسروں کو کیا بتاؤں گا وہ اپنی طرف سے ایک توازو ظاہر کر رہے گے خب کیا ہوا اپنے مسئلے پڑے نہیں ہیں بہت سینئر عالم ہیں تو آپ نے پڑے نہیں مسئلے کا آلم کہتے ہیں آلم یعنی کسی زمانے میں آلم تھا نہ کہ آلم ہے کچھ ایسے ہیں جو آلم تھے نہ کہ آلم ہیں کچھ حافظ تھے بس انہوں کہ جب تعرف کرائے تو کہا کہ یہ کسی زمانے میں حافظ تھے ابھی حافظ نہیں نسیان تاری ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے انسان علم کی آفت نسیان ہے اور ذہن انسان کا کیونکہ انسان اور نسیان دونوں قریب قریب ہیں بلکہ بعض نے کہا ہے ان کا رشتہ ہے انسان کا اور نسیان کا نسیان یعنی بھول جانا کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے اصل میں نسیان ہی تھا بعد میں انسان بن گیا نسیان ابھی بھی ہے اس کے اندر نسیان سے بچنے کی کیا کریں کیونکہ علم ہمارے ذہن میں جب آتا ہے فورا فرار کرتا ہے باگ جاتا ہے روایت کے اندر ہے علم وحشی ہے وحشی یعنی صدایا ہوا نہیں ہے جس گریل مرغی ہوتی ہے وہ تو گھر میں پرندہ درخ سے پکڑ گھر میں اس کو کھلا چھوڑے وہ پھر اڑ جاتا ہے یہ کون سے پرندے ہیں جنگلی وحشی وحشی پرندے گھر میں نہیں ٹکتے آپ وحشی کبوتر گھر میں لے کر آئیں وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور جو گریلو کبوتر ہے اس کو بھگانے کی کوشش کرے وہ پھر اڑ کے گھر آ جاتا ہے روایت میں ان پرندوں کی طرح ہے جو جنگلی ہیں اور جو گھر لوگ ان کی کوشش ہے کہ یہاں سے اڑے نکلے باہر ہوا میں جائیں علم آپ کی کھوپڑی میں نہیں ٹھہرتا ذہن میں نہیں رکھتا اس کو روکنے کے لئے انتظام کرو دو انتظام کہا گیا کہ علم کو روکنے کیونکہ یہ اہمیت والا رکھتا تھا عرض کرو ورنہ یہ باس ہماری ہے جاری ہے باز طلبہ کے لئے انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے تو آپ کی خدمت میں یہ باس پہنچ آئے گی انشاءاللہ آفات گریلو زندگی کی آفات صحت کی آفات دوستی کی آفات اور اسی طرح کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں یہ سب آفتوں کی زد میں ہیں دو چیزیں جو آپ علم کو نسیان سے بچا سکتے ہیں کہ علم اردہ جائے ہمارے ذہن سے ایک ایک کتابت اس کو لکھو پابند بنانو لکھنے سے ایک تو کاپی میں محفوظ ہو جاتا ہے دوسرا لکھنے سے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے جو چیز آپ لکھتے ہیں اب اس کی وجہ ہے نفسیاتی میں نہیں بتاتا وقت نہیں یہ موضوع اور ہے ہمارا لیکن لکھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے نفس کے اوپر جب آپ لکھتے ہو تو نفسیاتی طور پر آپ کے بات آپ کے دل میں چلی جاتی ہے جس کو آپ لکھتے نہیں وہ اڑ جاتی ہے اب جو آپ باتیں سن رہے ہیں خوب یہ باز گیٹ تک ہی ختم ہو جاتی باز پوچھتے بھی ہیں کہ کچھ کہہ رہے تھے مجلس میں باز سی زیر صبح تک رہیں گی باز کل تک آپ خود ٹیسٹ کریں بس مجلس میں جلدی آ جائیں تالبیل میں یہ کام کرتے ہیں کہ جب درس پڑھتے ہیں تو اگلے دن درس سے پہلے آ جاتے ہیں درس میں اور آ کر پچھلے دن کا درس پڑھا ہوا تھا وہ دور آتے ہیں ایک سنتا ہے دوسرا بیان کرتا ہے جہاں پر وہ بھول جاتا ہے وہ یاد دلاتا پھر اسی طرح باری باری یہ پڑھتے ہیں خب یوں ہی کرنا چاہیے ہمیں کل مجلس سے پہلے آ جائیں اور آپ اس میں مباسہ کریں پوچھیں کل کیا سنا تھا جو بھول جاتے دوسرا بتائیں کہ یہ بھی بیچ سنا تھا آپ کو تجربہ ہو جائے کہ العلم وحشی زین میں کچھ بھی نہیں رہا نکل جاتا ہے زین ہمارا ایسا ہے کہ ہر چیز کو نہیں رکھتا محفوظ کچھ چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے دوسرا ہے عمل جس علم پر آپ عمل کر لیں وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا علم عمل کے لئے ہے علم صرف سننے کے لئے نہیں عمل کریں اس پر جس نکتے پر بھی آپ نے عمل کر لیا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے علم عمل کا پابند ہو جاتا ہے عمل جہاں بھی ہو علم وہاں رکھ جاتا ہے عمل کے ہمراہ رہتا ہے جس علم پر ہم نے عمل نہیں کیا وہ ختم ہو مثلا آپ نے کمپیٹر سیکھا لیکن بعد میں استعمال نہیں کیا بھول گیا اب دوبارہ جب سٹارٹ کرتے ہیں وہ کام آپ کو نہیں آتے کمپیٹر میں مختلف جو تخصص ہیں جو مہارتیں ہیں نہیں موقع ملا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد دوبارہ شروع کی یا کچھ بھی یاد نہیں جو وَآفَتُ الْحِلْمِ السَّفَهِ خِلْم حلیم ہونا بوردبار ہونے کی آفت ہے سفہ حلقہ پن چچورہ پن بے وکوفی وَآفَتُ الْحَسَبِ الْفَخْرِ حَسَب وَشْرَافَتِ خاندانی جو ہے انسان کی اس کی آفت کے تکبر اترانہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا یہ اترانہ شرافت خاندانی ختم ہو جاتی ہے جہاں بھی بیٹھے آپ میرے نانا یہ تھے میرے دادا یہ تھے ایک دن تو برداشت کریں گے دوسرے دن تیسرے دن ایک دن پھر آپ کہیں گے میرے نانا ایسے تھے جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو لوگ کہیں گے اس کے نانا کی ایسی کی تحصیل روز سناتا ہے ساتھ نانا کو بھی خراب نانا کو بتا دیا میں فلاں کب نواسہ کوتا ہوں اس کافی ہے اس سے زیادہ کرو گے تو ان کی حسیت بھی ان لوگ کہہ دیں گے کہ جس نانا کا یہ نواسہ ہو نانا بھی پتہ کیسا ہوگا فخر نہ کرو ان پر فخر آفت ہے اس کی وَآفَتُ الْجُودِ اَسْسَرَفْ سَخِيُنَ جُود بخشش اس کی آفت اسراف ہے بے جا کسی چیز کو خرچ کرنا مال بے جا خرچ کرنا ہر چیز بے جا خرچ کرنا یہ صرف نمونہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا ایک بڑا شعبہ یا دین کی ایک فیکلٹی ہے پیثالوجی جو ہم نے نہ پڑھی ہے نہ ہمیں پڑھائی گئی ہے ممبروں پر تو ویسے پابندی ہے دین کی اوپر کہ آپ ممبر پر دین بیان ممبر دین پر دین بیان نہیں کر سکتے پابندی ہے سخت پابندی ہے لہذا جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لازمی نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں کر دین بیان کریں اگر ان کو آ کر ہم اپنے تخیلات تواہمات اور ادردر کی جمع شدہ باتیں اگر ان کو سنا دیں تو کانے ہیں یہ ملت اتنی زیادہ نہیں ہے حریص نہیں ہے علم کی اوپر کانے ملت ہے پاکستانی ملت یہ علم تھوڑے سے علم پر کانے ہیں بلکہ علم نہ بھی ہو تو ویسے ہی کانے ہیں کنات اس کے اندر شدید کنات ہے عزیزہ جن چیزوں پہ کنات کرنی جائیے وہ اور ہیں دنیا پہ کنات کرو نا کہ علم پر کمال میں کبھی کنات نہ کرو کسی مقام پر کنات نہ کرو کنات کرنی ہے دنیا میں کنات کرو جتنا ہے کافی الحمدللہ لیکن کمال میں انسان یہ نہیں کہتا ہے یہ جو میرے پاس ہے ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے باہر کے دین سیکھنا ہے ہم نے دین ضرورت ہے ہماری دین کی ساری فیکالٹیز ہماری ضرورت سارے شعبے ہماری ضرورت ہیں ابھی یہ شعبہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ شعبہ حتی جہاں دین پڑھایا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ فیکالٹی موجود نہیں ہے آپ کسی حوزے میں چلے جائیں کسی بھی مذہب کے مدرسے میں چلے جائیں آپ شیعہ مدرسے میں چلے جائیں سنی مدرسے میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو آفات شلاسی کی فیکالٹی نہیں ملے گی پیتھالو جی نہیں ملے گی دینی پیتھالو جی جس کی اشد ضرورت ہے ہمیں اور قرآن سب سے زیادہ اس پر تاقید کر رہا ہے دین سب سے زیادہ اس پر تاقید کہ یہ یہ چیزیں آفت ہیں پیتالو جی سمجھتے ہیں آپ اسطلعہ اس کو تو یہ زبان تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پیتالو جی سے کیا مراد ہے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں آپ کو تھوڑا مدد کریں تعاون کریں بیماریوں بیماریوں کا علم بیماریوں کی تشقیص در سے کسی نے کہا ہے بیماریوں کی تشقیص یعنی بیماریوں کی جو اردو میں بعض نے لکھا ہے اس کا معنی ترجمہ کیا ہے امراضیات بیماری شناسی اگر اس کا صحیح ترجمہ کریں پیتالو جی کا تو وہ امراضیات نہیں ہے بلکہ مرض شناسی بیماری کی پہچان شنافت کہ ہمیں پتا چلے کہ بیماری کیا ہے ہم اس وقت کسی کو بچا سکتے ہیں یہ خود بچ سکتے ہیں جب ہمیں بیماری کی پہچان ہو مؤلمین الدین انبیاء اکرام و آئمہ اتحار و معصومین علیہ السلام خدا ون تبارک و تعالی ایک عظیم معرفت جو عطا کی ہے آئمہ اتحار و انبیاء کو وہ ان امراض کے بارے میں ہیں امراض کی پہچان کروائی کہ یہ یہ انسانی بیماریاں ہیں انسان کو لگتی ہیں وہ تباہ کر دیتی ہیں بہترین انسان شناس بھی وہی تھے اور بہترین آفات شناس بھی وہی تھے اس لئے یہ سب معصومین نے بیانتی ہے کہ یہ یہ آفات ہیں تمہاری تمہارے ہر شومے کی آفات ہیں ایک سے بڑھ کر کئی آفات ہیں تمہارے شوموں کو ان آفات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور ماخوض رکھو یہ پیثالوجی شومہ کسی زمانے میں تھا علمی حوضوں کے اندر اخلاقیات کے نام سے اخلاق کی ایک فیکیلٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ابھی ابھی بھی اخلاق زیادہ پڑھایا نہیں جاتا اخلاق کے اوپر کسی بھی جگہ پر دین کے کسی شومے میں بھی اخلاقیات چھوڑ دیئے گئے ہیں اخلاق ممبروں سے بھی خائب ہو گیا اخلاق مدرسوں میں بھی غائب ہو گیا اخلاق کتابوں میں بھی غائب ہو گیا اخلاق تعلیمیات سے بالکل نکل گیا ہے باہر اور آج ایک معاشرہ بغیر اخلاق کے مسلمان بغیر اخلاق کے مومنین بغیر اخلاق کے حکم بغیر اخلاق کے مرکز بغیر اخلاق کے اور سب شعب علماء بغیر اخلاق کے جب اخلاق کی چاشنی دین سے نکل جاتی ہے پیچھے طالبانیت رہ جاتی ہے پیچھے شدت پسندی رہ جاتی ہے پیچھے یہ ظلم و ستم و جور رہ جاتا ہے جب اخلاق نکل جاتا ہے یہ ایسے یہ کہ آپ کسی غزا کی روح اس سے نکال لیں پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ صرف بوسا رہ جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے جب اس کی ساری غزایت نکل گئی کچھ بھی نہیں رہا پیچھے اور ہم اس بغیر اخلاق کے دین پر پریکٹس کر رہے ہیں ازاداری میں اخلاق نہیں انقلاب میں اخلاق نہیں وہ انقلاب انقلاب نہیں ہو سکتا جس میں اخلاق نہ ہو وہ ازاداری ازاداری نہیں ہے جس میں اخلاق نہ ہو وہ عبادت عبادت نہیں ہے جس میں اخلاق نہ ہو وہ دینداری دینداری نہیں ہے جس میں اخلاق نہ ہو باہر کے اب یہ اخلاق خود ایک مستقل فکیلٹی تھی کہ ابھی اس کی بھی ضرورت اتنی نہیں سمجھی جاتی چونکہ ابھی ڈگری چاہیے ڈگری انفرمیشن پر ہوتی ہے اور آپ جلدی جلدی پڑھ کر یہ ڈگری لے لے ہو نظام آفات زدہ ہو گیا تعلیمی نظام خود آفات میں مبتلا ہو گیا نقصان جو ایک ہوا پہلے بھی کمی تھی پہلے بھی آفات شناسی کی فکیلٹی مستقل نہیں تھی اخلاق کے زمن میں اخلاق کے زیر میں کچھ باتیں لوگوں کو پڑھا دیا کرتے تھے اخلاقیات کے طور پر لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ مستقل شعبہ ہونا چاہیے علم کا تعلیم کا تربیت کا خصوصا تربیت کا مستقل شعبہ ہے آفات شناسی آفات شناسی ہر حوالے سے ہو یہ آپ کے شہر میں جامعہ کراچی میں ایک فرصت میں چند فرصتوں میں جاؤں گو موقع ملتا تھا ان کے بزرگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ آپ اس جامعہ کے اندر ایک شعبہ قائم کریں سوشل پیتالوجی کا کہ پاکستانی سوسائٹی چونکہ آرہے ہیں اسپتال میں میڈیکل میں پیتالوجی ایک رکن ہے ساری بات چلتی ہی یہی سے ہے بیماری کی پہچان اور شنافت سے اب حیاء پر صرف بیماروں کے ٹیسٹ لینے کو پیتالوجی کا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق سلیبس سے بھی ہے اس کا تعلق تعلیم سے بھی ہے اور اس کا تعلق اسپتال میں عملی علاج کے دوران بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے صرف لیبرٹری میں جا کے ٹیسٹ کروا کے ریزاٹ لانے کو نہیں کہتے بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر جب پڑ رہا ہوتا ہے اس کو پیتالوجیسٹ جب بنایا جا رہا ہوتا ہے وہاں ضرورت ہے اس کی پھر عمل میں بھی آ کر اس کو بروعکار لائے ان بزرگوں کی خدمت میں آپ کے جامعہ کراچی کے اور انہوں نے قبول بھی کیا سراحہ بھی لیکن معذوری یہ ظاہر کی کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں یہ فکیلٹی ہم یہاں قائم نہیں کر سکتے پاکستان معاشرہ بیمار معاشرہ ہے اس بیمار معاشرے کی بیماری کی شناخت کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے اور یہ جامعات میں ہو سکتا ہے تعلیمی اداروں میں ہو سکتا ہے اور تعلیمی اداروں کے بعد ان مذہبی محافل و مجالس میں اور مدرسوں میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ شعبہ وجود میں آئے تاکہ اس شعبہ کے بعد ہم سمجھ سکیں گے کہ اصل مشکل پاکستانی معاشرے کی کیا ہے یہ معاشرہ کیوں اتنا آسیب زدیدہ ہوا کیوں اتنا آفت زدہ کیوں اتنا بیمار کیوں اتنا الجا ہوا کیوں اتنا مشکل میں ہیں آپ خود باور کر لیں کہ اس وقت جو کراچی شہر کوئی جو پاکستانی معاشرے کا ایک بڑا شہر ہے اسی کو اگر مد نظر رکھ لیں یہاں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے ہر انسان نہ آسودہ ہے نہ آرام ہے بے چین ہے اور اس کو کوئی زندگی کا سکون نہیں محسوس ہونا کہ صبح اٹھتا ہے ناغوار خبریں قتل و غارت کریپشن اغوا اور دھندلی مہنگائی ملاوٹ کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس شہر میں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے آفات گناگون طریقے سے اس کو لگ چکی ہے کس طرح سے حل کریں ہم ایک تو ہم آدھی ہو جو کہیں گے آر جیس کا حل دمال ہے بعض لوگ بتاتے ہیں بابا قسم کے لوگ کہ آپ فلا مزار پر چلے گئے دمال ڈالو تو ٹھیک ہو جاؤ گئے منت پوری کرو منت مانگو کہ میرا یہ کام ہو جائے میں دمال ڈالوں گا مسئلہ وہ پھر اتنی دمال ڈالو تو مسئلہ حال ہو جائے گا یہ دمالی بن گئے ہیں بنگڑا بنگڑا دمال قدیمی بات ہے امیر المومنین کے استقبال کے لیے ایک طبقہ آیا انہوں نے دمال شروع کر دی وہ حضرت کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہو کہا یہ آپ کا استقبال کر رہے ہو حضرت فوج کی انتظار میں تھے کہ کوئی فوج آئے گی میری مدد کے لیے جو آئے وہ دمالی آئے ڈولک اٹھائی ہوئے اور بنگڑا شروع کر دیا آج ہم اپنے مسائل کے حال کے لیے امیدیں الیکشن سے لگائے ہوئے یہ دمال ڈالے گی یہ بنگڑا اور اس میں ہم بھی بنگڑا ڈالیں گے پھر شیعہ قوم کے مسائل یہ باتیں سوچنا اس طرح کی سوچ سوچنا سادگی ہے ہماکہ تو بے وکوفی ہے یہ کہ اس بنگڑے میں ہمارے مسائل حال ہو جائیں گے اس دمال میں ہمارے مسائل حال ہو جیسے آپ کسی بیمار کو کہو گے بھائی بیمار ہوں ٹی بی ہے سرطان ہے فلاں محلک بیماری ہے مجھے ہپرٹائٹس ہے ہم اسے کہیں فلاں مزار میں جاگے بنگڑا ڈالو دمال ڈالو ٹھیک ہو جائے گا وہ وہ شاید پہلے وقت سے پہلے مر جائے وہ جس دمال میں آپ اس کو اتار رہے ہیں حال ڈونڈو حال بیماریوں کا حال دمالوں میں نہیں ہوتا بنگڑوں میں نہیں ہوتا بیماریوں کا حال علاج کے مراکز میں ہوتا ہے معالجین کے پاس ہوتا ہے طب میں ہے طبابت میں ہے اس کے پاس علاج ہو رسول اللہ کے بارے میں علیہ علیہ السلام کا یہ فرمانہ تھا یہ رسول طبیب ہیں طبیب دوار ہیں یعنی وہ طبیب جو گردش میں ہیں اپنی طب کا سامان لے کر بیماروں کے جستجو میں ہیں بیماروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں جہاں بھی بیمار ملتا ہے یہ رسول اس کو شفا دیتے ہیں اس بیماری سے مراد یہ نہیں تھا کہ جس کے گلے میں دار دے آنکھ میں دار دے دانت میں دار دے اور ہم طبیب نفوس ہیں رسول اللہ خود رسول اللہ بیمار ہوتے تھے طبیب کے پاس جاتے تھے اولاد رسول اللہ جب بیمار ہوتے تھے تو خود طبیب کے پاس جاتے تھے معصومین کو جب بھی کوئی مسلم بخار ہو گیا جسے آپ سنتے ہیں نا دعا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور حکیم سے طبیب سے دعا بھی لیتے تھے جو الہی طریقہ ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسلم یہ کام جو آج ہم کرتے ہیں ان طریقوں سے شفا ملتی خود جاتے تھے طبیبوں کے پاس اور لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ دو علوم کو فرمایے یہ دونوں علم دین ہیں علم علمان علم الدین و علم العبدان یا علم العدیان و علم العبدان یہ علم عبدان خب چونکہ لوگوں کی جان بچانا ہے اس کے ذریعے سے یہ علم دین کے طور پر پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے علم العبدان یعنی یہ دوائیں جو خدا نے تاثیرات مختلف چیزوں میں رکھی ہیں اس کی شناف کر کے بیماریوں کا علاج کرنا لیکن رسول اللہ جو طبیب امت ہیں امت کی امراض معاشرتی امراض ان کو تشخیص دے کہ ان کا علاج کرنے کے لئے رسول اللہ آئے اور آ کر پہلے ان امراض کو بتایا ایوہ ناس یہ یہ بیماریاں ہیں ان سے بچو ان سے پرہیز کرو تقوی ایک تقوی وہی یعنی پرہیز والا اور ایک تقوی مبارزے والا ہے دو تقوی ہیں صرف پریز نہیں یہ تقوی تقوی یعنی مبارزہ کرو ان بیماریوں کے خلاف جہاد کرو ان بیماریوں کے خلاف ورنہ یہ امراض تمہیں نابود کر دیں گی اعلان جنگ کرو بیماریوں کے خلاف اور اس کو جہاد کہا گیا ہے اور جہاد بھی جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کے اندر موجود بیماریوں پر غلبہ پا لے نفس کی بیماریوں نہ جسم کی بیماریوں نفس کی بیماریوں پر غلبہ پا لے جہاد اکبر کہا گیا ہے اور اگر امت جو بیماریوں میں مبتلا ہے ان پر غلبہ پا لے یہ مجاہد اکبر ہے یہ انسان جو امت کی بیماریوں سمجھ کے انہیں سمجھائے اور انہیں وہاں سے نجاک بھی دے ہم عموماً پاکستانی بیمار معاشرے کی بیماریوں کا علاج کورا کرکٹ اور کچھرے میں جا کر کرتے ہیں جس طرح خرافاتی لوگ کرتے ہیں خرافاتی لوگ بہت ہیں یہاں پر بھی بہت ہیں کبھی ہمیں بھی پالا پڑتا ہے مثلا خوب انسان ہے بلاخر بیمار ہوتا ہے اور بے احتیاط آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے مجھ جیسا جو احتیاط نہیں کرتے وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں ہمیشہ بیماری نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دے انشاءاللہ خوب اس بے احتیاطی کی وجہ اسے بیماری ہو جاتی ہے اب کیا کرے علاج وہ بعض بتاتے ہیں کہ آپ فلاں کام کریں مثلا یہ خرافاتیوں والا عمل کریں یہ کریں وہ کریں ان خرافات سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی مثلا بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی کہتے ہیں جن چڑ گیا ہے اس کو اور جن بابا کے پاس بیج دیتے ہیں کہ بابا جن نکالے اس کا یہ خرافات ہیں بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی اس سے انسان نابود ہوتا ہم بھی پاکستانی ملت کو جو بیماریاں جو معاشرے کو لگ چکی ہیں ہم بھی خرافاتی لوگیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس ملت کو جن ہو گئے جن بابا کے پاس چلی جائے اور جن بابا ابھی ہم نے دونڈ رہا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے جن سارے جن بابے اس میں اکٹھے ہوتے ہیں قوم کی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لئے ابھی نئے نئے جن بابے باہر سے آ رہے ہیں وہ آ کر آپ کی بیماریاں مصر ٹھیک کریں گے پھونکیں ماریں گے کہ ہم ملت کی بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں ہم ایک بیمار معاشرے کے اندر رہے ہیں بیمار سوسائٹی میں رہے ہیں جس کو بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہر چیز تباہ ہو رہی ہے ہر چیز تباہ ہے آپ توجہ کریں کس قسم کے لوگوں میں کس قسم کے نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور خافل ہو کے لاپرواہ ہو کے کچھرے کے دھیروں سے جا کر ہم کہتے ہیں یہ کچھرے کے دھیر سے فلاں بیماری کا علاج نکلے گا کچھرے کے دھیر ہیں جہاں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے اس پارٹی کے پیچھے چلو اس لیڈر کے پیچھے چلو فلاں کے پیچھے چلو اس کے ساتھ ہو کرو یہ سب کچھرے کے دھیر اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے یہ ملک یہاں نہ پہنچتا اس کچھرے کی آلودگی میں نہیں کوئی علاج نہیں ملے گا شفاں وہاں ملے گی جہاں پر کہا گیا ہے اور جو طریقہ بتایا گیا اس چیز کی اشہد ضرورت ہے یہ باسے چھڑنی چاہئے اب حق ادا ظاہر ہے ایک طالب علم مجھے صاحب بے علم و کام علم نہیں کر سکتا حق ادا ان باتوں گا یہ علماء کو یہ باتیں کرنی چاہئے اور جب علماء اس میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر کریں گے وہ باس چھڑنی چاہئے بلاخر یہ فراموش فکیلٹی زندہ ہونی چاہئے یہ فراموش دین کے حصے دوبارہ زندہ ہونی چاہئے یہ احیاء ہونی چاہئے تاکہ لوگ خرافاتیوں کا سہارا نہ لیں خرافاتوں سے اپنا علاج نہ کرائیں آج کوئی تشیعوں کو مشکلات کتنی ہیں اتنی مشکلات ہیں کہ شاید ہفتوں و عشرے لگیں مشکلات جننے میں فقط رائحال کیا ہے رائحال پھر یہ خرافاتیوں کی طرح یہ جن بابا وہ جن بابا اور اس جگہ یہ کرو اس جگہ وہ کرو ادھر ممبتی جلاؤ ادھر اگر ممبتی جلاؤ تو اس سے قوم ٹھیک ہو جائے عموم نمصر اسے کرتے ہیں علاج مالجاب ایک جوانہوں کا ایک گرو گیا تھا ایران زیارات کے لئے ہم وہاں پڑھتے تھے قوم میں ان سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھے وہ اور کسی بزرگ شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے مل کے آئے تھے تو اس ملاقات پر بھی خوش تھے اور ملاقات کے نتیجے پر زیادہ خوش تھے کہنے لگے ہمیں موقع ملا سوال کرنے کا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے جو مشکلات ہیں خصوصا شیعہ کی آپ کی نگاہ میں اس کا رائے حل کیا ہے تو انہوں نے ایک تعویز دیا ہے کہ یہ لے جو اس پاکستان کی قوم کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گے تو بہت خوش تھا وہ جوان وہ تعویز اس کے پاس تھا تو میں نے کہا پھر اس کو کیا کرو گے مثلا اس کو فوٹو کاپی کرا کے ملت کے اندر تقسیم کرنا ہے یا ایک ہی جگہ ملت کو بلا کے ملت کے گلے میں ڈالنا ہے بازو میں باندھنا ہے گول کے پلانا ہے تو وہ کہا یہ نہیں پوچھنا وہ یہ یاد نہیں رہا کہ اس کو پوری ملت تک کیسے پہنچانا ہے مثلا یا مثلا آپ اس تعویز کو گلے میں یا بازو میں باندھ کے پوری ملت کو جو سروے کرو یا یہ کہ کسی ایک مجلس میں زیارت کرایا کرو عرصال اس تعویز کی کہ یہ ملت کی نجات کا یہ تعویز ہے اور یہ فلان دن مثلا نکالا جائے گا اور آپ کر اس کو دیکھو کیا کرو گے کہا یہ بھول گیا ہو یہ مجھے یاد نہیں رہا ایک ملت کی بیماریاں ایک قوم و ملک کی بیماریاں ایک حقیقت ہیں اور ان کا علاج موجود ہے ان کا رائحل موجود ہے رائحل اس وقتے جب بیماری تشخیص ہو جائے امومن یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ بیماریاں بتا دیتے ہیں علاج نہیں بتاتے ہیں علاج بتاتے ہیں لیکن وہ علاج آپ کی مرضی کا مثلا کسی کو کہا جائے کسی آپ بیمار ہیں جا کے ڈاکٹر سے معاینہ کرائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیماری تو بتا دی علاج نہیں بتا ہے وہ بتایا تو ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جو تو کہتے ہیں نا آپ نے بابا جی کا نام نہیں لیا آپ کو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ فلاں بابا کے پاس جواب جب تک ہم بابوں کے پاس نہ بیجیں سمجھتے ہیں آپ نے علاج نہیں بتایا بھائی علاج ہے ہر مجلس میں ذکر ہوتا ہے کہ علاج ہے یہ جو ہمارے زمانے میں امام نے آ کر امام راہل نے امام قمینی نے جو راستہ بتایا ہے یہ ہماری مشکلات کا رائحل ہے لیکن ہم بابوں میں گرفتار ہیں کن بابوں میں ایک بابا ابو الکلام آزاد ہے ایک بابا سر سید احمد خان ہے ایک بابا خضل الرحمن ہے ایک بابا پس وہ کوئی اور ہے ہم ان بابوں میں گرفتار ہو گئے ہیں بابا ابو الکلام آزاد یہ بتاتا تھا ابو الکلام آزاد یا عبدالکلام آزاد ابو الکلام آزاد وہ یہ بابا بتاتا تھا کہ پارلیمنٹ ہندو پارلیمنٹ میں مسلمان آ جائیں سارے مسائل حال ہو جائیں اپنے مطالبات ادھر پا کے پیش کرو اسی ملک کے اندر آپ کو الگ ملک بنانی کی ضرورت کچھ الگ الگ بات کرنے کی زورت نہیں یہ فرقہ واریت ہے الگ بات کرنا آپ اسی پارلیمنٹ میں وہ ہندو پارلیمیٹ میں آؤ وہاں جا کر آخر تک وہ پاکستان کے قبول نہیں کیا اور پاکستان بنانے کو کہتے تھے یہ جرم ہے یہ ایک بابا تھا وہ ایک بابا آیا اور اس نے کہا کہ نہ پارلیمیٹ میں جا کر بھی مسائل حال نہیں ہوگے ہمیں اصل میں اصل مشکل کشا سے تعلق اپنے بڑھانے چاہیے اور مشکل کشا انگریز ہے بابا سر سید احمد خان کہا کہ مشکل کشا برطانیہ ہے ہم اپنی دومیس مشکل کشا سے باندھیں تاکہ ہمارے مسائل حال ہوتے ہیں اس کے سسٹم کو فالو کریں آپ ابھی تک اس پر چل رہی ہیں یہ کہ پارلیمیٹ میں اندر جا کہ مسائل حال ہوسکتے ہیں ایک بابا فضل الرحمان نے وہ کہتے ہیں جی ایچ کیو کے ذریعے سے مسائل حال ہوسکتے ہیں اور اس طرح کے بہت بابیں شیعہ قوم کے لیکن تنہا جس کی بات نہیں مانتے پاکستانی ملت بالعموم و شیعہ بالخصوص وہ علمہ اقبال کی بات نہیں مانتے کیونکہ خرافات نہیں بتاتا آپ اقبال کے کلام میں کہیں بھی دیکھیں خرافات موجود نہیں کیا بتاتا ہے اٹھو قیام کرو سمجھو بیماریاں سمجھاتا ہے علاج بتاتا ہے لیکن وہ علاج مہنگا ہے وہ بابوں والا علاج نہیں ہو پھکیاں اور پھوکیں نہیں ہیں اس کے اندر تو جس علاج میں پھکیاں پھوک نہ ہو ہم سمجھتے ہیں یہ علاج ہی نہیں ہے جس میں قیام کی بات ہو وہ سمجھتے ہیں ہم علاج ہی نہیں ہیں وہ علاج جو امام بتا رہے ہیں امام راہل و امام کمینی ہم اس کو علاج ہی شمار نہیں کرتے اپنی مرضی کی بات جب نہیں ملتی عزیز امن علاج اس وقت ہوتا ہے جب بیماری سمجھ میں آ جائے بیماری کی نویت سمجھ میں آ جائے پھر اس وقت علاج شروع ہوتا ہے اور علاج موجود ہے خدا شاہد ہے کہ سستہ ترین علاج موجود ہے ہم مہنگی ہلاکت خرید رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ کے ملک میں انرجی کا بہران ہے پروس میں گیس ہے اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم گیس بھی دیتے ہیں اور ساتھ آپ کو نوے ملین ڈالر لگا کر آپ کو پائپ لائن لگا کے آپ کے گھر میں بھی پہنچاتے ہیں اور بل بھی ادارے ساتھ کریں گے آپ بے شک بعد میں دو بل بھی آپ سے نقد نہیں لے گے لیکن عبام نے دیکھا کیا ہوا ابھی وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ آپ کے یہ بابا پرس لوگ نکلے اعلان کیا گھر سے اعلان کیا ایران جا رہے ہیں ائرپورٹ سے کسی اور فلیٹ میں بیٹھ گئے وہاں پر اتنا تو کوئی ٹرین میں بھی غلطی نہیں کرتا اگر آپ کو مصد ٹرین کوئیٹا والی پر بیٹھنا ہے تو آج تک آپ سے یہ غلطی نہیں ہوگی کہ آپ اسلام آباد والی یا پنڈی والی ٹرین پر لہور والی پر بیٹھ گئے ہیں لیکن آپ کے صدر صاحب بیٹھ گئے ہیں غلط فلائٹ پر تیران کے بجائے ادھر دوسری فلائٹ چڑھ بیٹھے ہیں یہ پرابلم ہے ہمارے بابے کے پاس چلے گئے علاج کرانے کیلئے گئے بابا صاحب نے تعویز دیا سات سو ملین کا کہ جو اس سے تمہارے مسائل چونکہ الیکشن کا خرچہ اتنا ہی ہے تمہارا سات سو ملین ڈالر منظور کی ہے جو ابھی دینے نہیں ہیں الیکشن کے موقع پر دے دیں گے کہ آپ اپنی کمپین چلا سکتے ملت خوش ہوگی ڈالر کی قیمت ابھی بعض بہت خوش ہیں کہ یہ سات سو ملین ملیں گے تو ڈالر کی قیمت نیچے آگے جائے گی اور مارکیٹ میں جن سے ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں جب دین موجود ہے دین آپ کو آئے حل بتا رہا ہے لیکن حکیمانہ طریقے سے نہ ہماکت سے دو روشیں ہیں دنیا ساری کے اندر قدیم سے آج تک ایک حکمت کا راستہ ایک ہماکت کا راستہ حکمت اردو زبان والی حکمت نہ قرآنی حکمت قرآن میں حکمت اور مانا میں اردو میں حکمت اردو میں حکمت یہ پنساریوں کو کہتے ہیں حکیم یعنی پنساری جو پھکی اور پھونک بارے قرآن میں حکمت یعنی بہت واضح شفاف رائحل دو ٹوک فیصلہ کن ان کو رائحل کہا جاتا ہے حکمت کہا جاتا ہے وہ بات جو بہت واضح ہو صاف ہو شفاف ہو مضبوط اور فیصلہ کن ہو قرآن کہتا ہے یہ بات حکمت ہے اور رسولہ کو فرمائے کہ رسول ادعو الہ رب کا بالحکمہ رسول ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ رائح خدا کی طرف بلا امیر المومنین کہ یہ حکمتیں انہیں جو البلادہ کے اندر فرمارے ہیں ان حکمتوں کے ذریعے سے آپ نجات پا سکتے ہو لیکن جس قوم کو ہماکت کی عادت ہو چکی ہو احمقانہ کام کرنے کی ایک بزرگ عالم کا یہ فرمانا ہے کہ احمق کیا ہوتا ہے احمق اس کو کہتے ہیں امام علیہ السلام سے پوچھا احمق کیا ہے فرمایا کہ جو کاشت کیے بغیر کاتنے کی انتظار میں ہو یا کاتنے آجائے وہ احمق ہے کاشت کیے بغیر کاتے جو یہ احمق ہے اور ایک دوسرے عالم کا یہ کہنا ہے یہ مغربی ایک عالم کا یہ کہنا ہے کہ ہماکت اس کو کہتے ہیں یہ ایک مضمون ہے ہم نے لکھا مشروع ناب کے اندر حکمت اور ہماکت اس کا عنوان ہی یہی ہے حکمت اور ہماکت کہ حکمت کے راہیں الگ ہیں ہماکت کی راہیں الگ ہیں ہماکت کیا ہے کہ آپ ناکام راہ کو یا ناکام چیز کو بار بار تجربہ کرو کہ کسی وقت تو یہ اثر کرے گی کسی وقت تو اثر کرے گی یہ ہماکت ہے ناکام راہوں پر بار بار چلنا ناکام تجربے بار بار کرنا اس کے لئے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کسی نے لکھا کہ کبوتر بازوں نے کبوتروں کا مقابلہ کیا کبوتر اڑانے کا اے ناکام کبوتر باز جنہوں نے کبوتر پالے ہوتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں لمبی پڑواز کون اڑتا ہے کبوتر اس مقابلے میں اطلاع رشتہ آرہایا کہ فلاہ دین کبوتر بازی کا مقابلہ ہے آپ اپنے اپنے کبوتر مقابلے میں لے آئے ایک آدمی اپنا گدہ لے گیا کبوتر بازی کے مقابلے میں لوگ حیران ہوئے انہوں نے کہا یہ کبوتر بازی کا مقابلہ ہے گدوں کا مقابلہ نہیں ہے اس کو کیوں لائے ہو کہا کہ مقابلے میں شرکت کروانی ہے اس کو انہوں نے کہا یہ گدہ ہے اس نے کہا اس لئے تو لائے ہوں گدہ ہے اس کو تو نہیں ہے معلوم شاید اڑنا شروع کر دے گدہ یہ شاید دوسروں کبوتروں کو دیکھ کر یہ بھی اڑنا شروع کر دے یہ ہماکت ہے کبوتر بازی کے مقابلے میں گدے لے جانا کہ شاید یہ بھی اڑنا شروع کر دے یہ ہماکت ہے ہماکت بار بار تقرار کرنے سے وہ حکمت نہیں ہوتی وہ پھر بھی ہماکت رہتی آپ دین کا مطالعہ کریں دین کو پڑھیں گہرائی کے ساتھ پڑھیں گہرائی کے ساتھ پڑھیں دیکھیں کہ کس طرح دین بتاتے ہیں قرآن بتاتے ہیں اہل بیت و آئمہ اتھار و رسل بتاتے ہیں کہ معاشرہ و امت اور اس کی بیماری اور ان کا علاج کیا ہے موجود اس وقت ہم جو آفت زدہ معاشرے کے اندر رہے ہیں ہماری تعلیم کا جو ترجیحی حصہ ہے کہ ہم اگر سب کو چھوڑ چھار کے بھی آفات کی باس پڑھیں بیماریوں کی باس پڑھیں تو آکھ بنتا ہے کیونکہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں مصروفیات اور بیمار جب بہت زیادہ حالت احتضار کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کاروار بھی چھوڑاتے ہیں چھوٹی لیتے ہیں بیرون ملک وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اپنی ساری کاروائیاں معطل کر دیتے ہیں اور بیمار کے لیے آ کر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اس بیمار کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے یہی اکل مند لوگوں تھے اس وقت عزیز من اس بیمار کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں ہم سب سب کو چھوڑ چھار کے سب کو چھوڑ چھار کے جن جن مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں جن ان سرگرمیوں میں ہم مصروف ہیں وہ ساری سرگرمیوں چھوڑ کر اس بیمار کی نجات کے لیے کوشش کریں بچا سکتے ہیں اس کو ہم اس لیے کہ صرف آپ بچا سکتے ہیں بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں صرف آپ بچا سکتے ہیں آپ سے مراد یعنی پیروان دین پیروان قرآن اور آپ سے مراد یعنی شیعہ آپ سے مراد یعنی مکتب تشیعہ بچا سکتا ہے سب کو آپ کے سامنے یہ اتفاق وہ جو کہہ رون مار اس دور میں کوئی راہ حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہ سب جن بابیں ہیں جو سر اٹھاتے اور دمالی اور بنگڑالی اور شیعوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا آج ہم جتنے گروش شیعہ بنے ہوئے ہیں سب کے سب کوئی قاضی حسین عیمت کے پیچھے لگ گیا ہے کوئی فضل الرحمان صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے کوئی تیر القادری صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے کوئی عمران خان صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے کوئی فلاح صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے یہ سب ان کے پیچھے لگ گیا ہیں کوئی کن کے پیچھے کوئی کن کے پیچھے لگا ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ فقیان دیتے ہیں یہ پھونک مارتے ہیں یہ بیانات دیتے ہیں یہ فلاں کرتے ہیں عزیز امن تو شیعہ ہے تیرے پاس مکتب ہے تیرے پاس ایڈیالوجی ہے جس کے پاس ایڈیالوجی ہو وہ کیوں پنساریوں کے پیچھے جاتا ہے تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے جانے کی کھول کے پڑھ تو صحیح اپنے دین کو وہ تعجب ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے دین پڑھا ہے اور دین پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو پنساریوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں کیا پڑھا ہے تم لوگوں نے کیا دین میں نہیں پڑھا رہا ہے حال کیا دین میں نہیں پڑھی آفات کی باز کیا دین میں نہیں پڑھا کہ امت بنو اور امت کی آفات سے پہلے امت کو بچاؤ یہ امراضیات یا یہ مرض شناسی لے لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ ممبر کب تک تفریح کے مقاصد کے لیے استعمال کرو کیوں نجات کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ان کو ان ممبروں سے نجات کا سامن دو لوگوں کو خدا شاید ہے یہ ممبر اسی لیے تھے یہ ازاداری کا مقصد یہی تھا راہ نجات ہے یہ ازاداری نہ کہ راہ نجات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ادھر بیٹھ کر رسومات ادا کریں اور در سے جا کے گیٹ سے تبرک وصول کر لیں اس طرح سنک ازاداری نجات لیتی ازاداری یعنی وہ سیرت حسینی اور وہ سیرت زینبی یہ نجات لیتی ہے انسان وہ عمل حسینی و عمل زینبی یہ نجات دیتی ہے انسان یعنی رازم حسینی و رازم زینبی یہ دو رازم ہیں یہ جو آپ کو نجات دیتی ہے جہاد حسینی و جہاد زینبی یہ نجات دیتی ہے نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے نجات ملے گی اب یہ پہلے ایک قصہ ہوتا تھا شہد آج کل ہوگا مجھے زیادہ خبر نہیں گے ایک قصہ ہوتا تھا بی بیوں کا قصہ لکڑے ہارے کا قصہ نام بی بیوں کا قصہ تھا بیچ میں کہیں بی بی کا ذکر نہیں لکڑے ہارا تھا لکڑے ہارا یہ ہوا پھر وہ لکڑی لے کے کٹا اس نے یہ کیا وہ کیا آگ لگ گئی پلا ہوا اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے بی بیوں کا قصہ بی بیوں کا قصہ میں بی بیوں کا تو نام آئے قصہ لکڑے ہارے کا ہے نام اوپر کیا ہے یہ بی بیوں کا قصہ ہے یہ نہیں ہیں بی بیوں کے قصے بی بیوں کے کسے بی بی زینب کا قصہ ہے بی بی زینب کا قصہ کیا ہے بی بی زینب کا قصہ یہ ہے کہ جب امت بیمار ہو جاتی ہے وہ بائی طبیب امت ہے اور طبیب امت جاتا ہے علاج کے لیے ملت کی قوم کی علاج کے لیے تو بی بی خود ساتھ اٹھ کے شروع ہو جاتی ہے عمل میں شریک ہو جاتی ہے بی بی عمل میں شریک ہو جاتی ہے کس لیے شریک ہو جاتی ہے تاکہ جہاں تک بھائی کی رازم ہے وہ بھائی کرے اور جب باہی کی رازم ختم ہوگی وہاں سے میں شروع کروں گی اور کیا وہ رازم کی بی بی نے یہ قصہ زینب ہے یہ کرو یہ مجلسوں میں پڑھو عورتیں بیٹھیں قصہ بی بی زینب پڑھیں قصہ بی بی زینب کیا ہے قصہ بی بی زینب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ایک ملت تھی وہ ملت ہدایت یافتہ تھی لیکن اس کو بیماری لگ گئی اور بیماری اتنی محلق لگ گئی کہ اس کے احساس ہی ختم ہو گئے اس کا پورا وجود مفلو جو فالک زدہ ہو گیا اس ملت کی نہ عقل کام کرتی تھی نہ زین کام کرتا تھا نہ دماغ کام کرتا تھا نہ آزا و جوارے تھے اور اس ملت کو زلت کا احساس ختم ہو گیا جب وہ ملت بہت بیماری کے اوج پہ جا پہنچی تو اس ملت کے اوپر ایک مجسمہ زلت بنامہ یزید حکمران ہو گیا اور اس بی بی نے اور اس کے بائی نے دیکھا کہ یہ ملت مر رہی ہے اور یہ ہمارے نانا کی ملت ہے اس کو بچانے کے لیے ان دونوں نے ایک اقدام کیا اور جا کر پھر جا کر وہ علاج کا راستہ کھولا دونوں بہن بھائی پہنچے ایک میدان میں اور پہنچ کر یہ لکھو یہ نوہ لکھو یہ یہ قصہ لکھو تاکہ آپ کے بچے آپ کی بی بیاں گھروں میں بیٹھ کر یہ قصہ پڑھیں یہ قصہ دھورائیں پھر کیا ہوا یہ دونوں بہن بھائی پہنچ گئے اس میدان میں جہاں ملت کا علاج کرنا ہے اور جا کر آگاہی پھیلائی بیدار کیا جنجوڑا لوگوں کر اور اسی بے حص کے اندر حص دوڑا دی اور اسی بے غیرت کے اندر غیرت پیدا کر دی اور یہ بیمار ملت کی بیماری کو ختم کر کے اس کا علاج کیا یہ قصہ ہے حضرت زینب کا یہ قصہ مجلسوں میں پیان ہونا چاہیے اسی سے ملت اس لیے یہ ضروری ہے یہ آفت شناسی مرض شناسی یہ پیتالوجی ضروری ہے یہ فیکیلٹی اگر کوئی اجازت نہیں دیتا اپنے جامعات میں کھول نہیں کی تو آؤ اس مجلس میں کھولو جس مجلس کا مقصد ہی یہی تھا امت بچانا اس مجلس کی مناسبت ہی امت کی نجات تھی امت بچانا امت کو آفتوں سے بچانا سیاسی آفتوں سے بچانا سماجی آفتوں سے بچانا تعلیمی آفتوں سے بچانا اخلاقی آفتوں سے بچانا ہر قسم کے آفت سے بچانا اس کے لیے اس فیکیلٹی کا نام کربلا و آشورہ ہے یہ نجات امت کا ذریعہ ہے یہ نہیں کہ ہم آ کے تخیلات بیان کر کے اور پھر یہ کہیں گے اس کے بدلے میں خدا ہمیں بچا دے عزیز من کربلا کے بدلے میں نہیں بچائے گا خدا خود کربلا کے ذریعے بچائے گا خدا خود کربلا کے ذریعے سے بچائے گا خدا آپ جب جاتے ہو بیماری سے نجات کے لیے خود علاج نجات دے گا یہ نہیں کہتے ہو کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے میرا اپریشن کر رہا ہے اس کے بدلے میں خدا مجھے بچا لے نہیں یہی بچا رہا ہے خدا یہی بچا رہا ہے آپ کو یہ خدا نے نجات دہندہ بیجا ہے یہ طبیب تیرے لیے یہ علاج تیرے نجات ہے نہ کہ اس کے بدلے میں تجھے نجات دی جائے بدلہ گیا ہے یہاں پر یہ خود نجات ہے یہ اس مجلس سے نجات کا راستہ پوچھ اس آشورہ سے کربلا سے نجات کا راستہ مان اور یہ دیں گے تجھے اس لیے مقصد اس قیام کا یہی تھا آج ہم ایک بیمار معاشرے میں موجود ہیں سب کچھ چھوڑ دو سب کچھ چھوڑ دو سارے ترجیحات چھوڑ دو جو کچھ کر رہا ہے اس سے دسبردار ہو جائے کیونکہ حسین علیہ السلام ہر چیز چھوڑ آئے نانا کا روزہ چھوڑ دیا ماں کی قبر چھوڑ دی اللہ کا تابہ چھوڑ دیا لوگوں نے بہت اسرار کیا کہ مولا حج کا موسم ہے اور حج کا دن ہے آٹھ زل حجہ ہے اور آج ہم حج شروع کر رہے ہیں اور آپ حج سے باہر جا رہے ہیں سیدو شہدہ نے کیا جواب دیا ہے بہت امرجنسی ہے میں رک جاتا آپ کے پاس حج پہ اگر وہ بیمار امرجنسی کی حالت میں نہ ہوتا اس بیمار کو بچانے جا رہا ہے اگر فارغ ہوتا تو کرتا حج آپ کے ساتھ اگر فارغ ہوتا تو رک جاتا آپ کے ساتھ لیکن میں اس وقت اس معمول کی حالت میں نہیں ہوں کیوں کہ میرا مریض میرا منتظر ہے مجھے سب کو چھوڑ کے اس کے پاس جانا ہے بہت سارے لوگوں نے خیرخانہ ہمدردانہ مشورے دیئے کہ اے حسین نہ جائے آپ لیکن کیا فرمایا میرا جانا بہت ضروری ہے اگر میں نہ جاؤ یہ بچتا نہیں ہے یہ بیمار مجھے بچانا ہے کونسا بیمار یہ امت دین خدا یہ مجھے بچانا ہے اس لئے میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں عزیز امن اگر حسین سب کو چھوڑ سکتے ہیں میں اور تو یہ معمولی کام نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنی ذہنی مشکلیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے روزمرہ روٹین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم کم از کم اپنی آدتوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ان خرافات کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں خدا شاہدے چھوڑ سکتے ہیں چونکہ حسین نے جو کو چھوڑا وہ کوئی فالتو چیزیں نہیں چھوڑی بڑی ضروری چیزیں چھوڑ دیں صرف یک نانا تھا روزہ ہی اگر لے لیں چھوڑنا آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑ دی ہے سیدہ شہدانی جب حسین سب کو چھوڑ سکتے ہیں ضروری چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو میں اور تو غیر ضروری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہوں کیا کچھ حسین علیہ السلام نے چھوڑا تاکہ یہ بیمار بچایا جا سکے نجات دی جا سکے معاملہ سنجیدہ چند روز مجلس یہ گزشتہ مجالس یہ ہماری ہوئی ہے ان میں میں تقاضہ کروں گا جوانوں سے ملتی ہے نیٹ کے اوپر ان موضوعات کو پیگیری کریں خصوصا ایمان کی جو باس ہے حقیقت ایمان کی اس میں ایک باس جہاد کی ہوئی ہے جہاد کے بارے میں اس میں عارض کیا ہے کہ جہاد کا آغاز جد سے ہوتا ہے جد و جہاد جد یعنی آزم پختہ ارادے فیصلہ کن ارادے صاف نیتیں ان کو جد کہتے ہیں جو ہمارے اندر نظر نہیں آتی جد نہیں ہے ہمارے اندر میں عرض کروں گا اس موضوع کو یہاں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جد نہیں ہے ہمارے اندر جد نہیں ہے جہاد بھی نہیں ہے کوشش بھی نہیں ہے جہاد بھی نہیں ہے جہاد سے پہلے جد چاہیے جو عمد جس میں جد نہ ہو وہ جہاد نہیں کر سکتی جد چاہیے پہلے یہ لفظ ہم نے استعمال بہت کہ جد و جہاد جد و جہاد جد نہیں ہے جد آئے گی پھر اصل عمل شروع جائے گا ابھی وہ جد نہیں ہے ہمارے اندر وہ عظم نہیں ہے ہمارے اندر وہ سنجیدگی نہیں ہے وہ سیریس نیس نہیں ہے ابھی ہمارے اندر جد کے مقابلے میں حاضل ہے حاضل یعنی لا پرواہ ہونا مزایا ہونا تنزیہ ہونا مسکرہ ہونا آپ آئیں بیٹھیں محرم جیسا جدی مہینہ اور سنجیدہ مہینہ اس محرم کے اندر جتنی غیر سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں شاید کسی اور دنوں کے اندر نہیں ہوتی ہوگی اگر جنازہ سامنے پڑا ہوا ہو اور جنازہ رکھے ہوئے انسان ہسی مزا کر رہے ہیں لطیفے سنا رہے ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ قوم کیسی ہے یہ خاندان کیسا ہے جنازے کے اوپر بیٹھ کر یہ ہسی مزا کر رہے ہیں جنازے کے اوپر بیٹھ کر یہ لطیفہ گوزی اور بزلہ سنجی کر رہے ہیں جنازے کے اوپر بیٹھ کر یہ ادر ادر کی باتیں کر رہے ہیں جنازہ بھی ان کو نہیں ہو جا عزیز من محرم ہمارے سامنے میدان کربلا وہ آشورہ ہے ہمارے سامنے جو کچھ موجود ہے یہ محرم ہمیں کیا کہتا ہے یہ محرم کہتا ہے کہ بہت جدی ہو جائے جد اپنے اندر پیدا کر تجھے نہیں ہونا چاہیے مزای آدمی تجھے نہیں ہونا چاہیے ایسے الفول تیرے اندر بہت سیریسلس آ جائے وہ باتیں کر جو آج کی ضرورت تیری مشکل حال کریں آج کی سید و شہدہ اگر یہ جد نہ ہوتی امام کے اندر یہ جہاد عظیم نہ ہوتا جد حسین یہ نہیں بیان ہوگی یہ تازہ موضوعات ہیں سارے غیر منکشف شدہ موضوعات جد حسین حسینی جد پیدا کرو اپنے اندر اور یہاں سے پیدا ہوگی ان مجالس سے پیدا ہوگی ان مراکل سے پیدا ہوگی رسم ادا کر دینا سارا فریضہ نہیں ہے جب تک جد پیدا نہ ہو اس قدر جید تھی سید و شہدہ میں اور آپ کی ہمکار و ہم سفر و ہم رازم بہن میں یہ ہم رازم بہن تھی سید و شہدہ کی جناب زینبہ علیہ کہ دونوں جو کچھ تھا مطا اٹھا کر لے آئے میدان کے اندر جب امام مدینہ سے چلے جناب زینبہ علیہ با خبر ہوئی جا کر امام سے کہا کہ مجھے بھی آپ سے جانا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے امام نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئیں چلی گئی جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور جا کر کہا اے عبداللہ تو میرا شوہر ہے اور جو حکم آپ دوگے میں وہی کروں گی میں شریعت کی پروردہ ہوں شریعت کی پروردہ ہوں جو کہو گے میں وہ کروں گی لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا اگر آپ نے مجھے کہا رک جاؤ میں رک جاؤں گی لیکن حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گی حسین کے بغیر اجازت مل گئی آگئی ساتھ اور اس قدر پختہ آزم کے ساتھ آئی بی بی کہ کوئی توفان کوئی آنڈی کوئی مسئیبت بی بی کے آزم کو توڑ نہیں سکتی خدا شاہد ہے اس قدر عظمت وہ آزم کا پہاڑ ہے زینب اس قدر بلند مرتبہ وہ اس قدر عظیم استوار پہاڑ ہے کہ کوئی چیز جناب زینب علیہ السلام کو حلا نہیں سکی حتی جب بچوں کی لاشیں سید و شہدان نے سامنے لاکے رکھی آزم نہیں ٹوٹا جب خیم جلے آزم نہیں ٹوٹا جب بہیہ شہید ہوا آزم نہیں ٹوٹا روتی تھی دل ٹوٹا آزم نہیں ٹوٹا دل بہت ٹوٹا جناب بی بی کا بہت ٹوٹا دل لیکن آزم نہیں ٹوٹا پختتہ روتی گئی اور شامِ غریبہ جب کوئی مرد موجود نہیں تھا اس قدر اتنی پرعظم تھی خدا شاہد ہے جب شامِ غریبہ ہوئی پہلی شام شبِ آشور تھی شبِ آشور میں مرد بھی موجود تھے بیویاں بھی موجود تھی اور جتنے مرد موجود تھے اتنے عظم موجود تھے شامِ غریبہ ایک مرد تھا وہ بیمار تھا خیموں کے اندر موجود اور خیمیں بھی تو جل چکے تھے جلی ہوئے خیموں میں ایک بیمار تھا پڑا ہوا اور باقی سب خواتین اور بچے اور لاشیں بکھری ہوئی اس مقتل کے اندر اور ایک بی بی تنہا زینب تنہا زینب کا عظم ان تمام مردوں کے عظم جتنا بن گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ بن گیا کیونکہ پہلی رات حسین بھی موجود تھے عباس بھی موجود تھے اکبر بھی موجود تھے انصار بھی موجود تھے سب پر عظم تھے لیکن شامِ غریبہ عظمِ زینبی تنہا اتنا تھا جتنا تمام مردوں کا عظم شبِ آشور تھا شبِ آشوروں کا عظم سب نے دیکھا وہ عظم کس طرح سے نظر آیا سید و شہدانی چراغ بجھا کر انہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن وہ اٹھے نہیں اس قدر پر عظم تھے لیکن شامِ غریبہ دیکھیں علی کی بیٹی کا عظم کتنا رہے تھکیر ضرور تھی شکستہ بدن شکستہ دل لیکن پر عظم اتنی تھکیر تھی کہ جب نمازیں تحجد پڑھنے کے لیے گئی تو بیٹھ کے بیبی نے جلے ہوئے خیموں میں مسلح بچایا جلے ہوئے خیموں میں ریت اور راک پر جب بیبی بیٹی نماز کے لیے تو دوسری بیبیاں دیکھ کر کیا پوچھتی ہیں کہ بیبی پہلے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی آج بیٹھتی کیوں نماز پڑھ رہی ہے فرماتی آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اس قدر شکستہ بدن تھی اس قدر شکستہ دل تھی کہ آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میری طاقت ختم ہو گئی ہے اور یہی بیبی جا کر خیمے کے پیچھے جلے ہوئے خیموں کے پیچھے جا کر دوزانوں ہوگا خدا کی بارگاہ بھی بیٹھتی ہے اور کیا عرض کرتی ہے اے پروردگار اگر تُو نے بھئیہ لے لیا اگر تُو نے سب کچھ لے لیے تو سب جتنا عظم مجھے عطا کر دے وہ غیرت و شجاہت مجھے عطا کر دے کہ آج شب ان بیبیوں یتیموں کے احساس نہ ہو کہ یہاں کوئی بھائی نہیں ہے نیزہ اٹھاتی ہے اٹھا کر آ جاتی ہے بیبیوں کو کہتی ہے بچوں کو کہتی ہے کہ کل رات مردوں کے ساتھ بسرکی ہے وہ جو آج ساری شہید ہوگے پالوال ہوگے اور آج رات ایک مرد ہے وہ بھی خاکستر میں بیمار پڑا ہے لیکن مجھا برانا مک لیکن گرنا مک اس لیے کہ آج زینب موجود ہے آج علی کی بیٹی موجود ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کتنا عصم علی عزیز زینب کا کہ اس کے بعد بیبی کے اندر دلیری و شجاہت آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب لاشیں چھوڑ کر چلتی ہے کربلا سے جاتی ہے اور عظم نظر آتی ہے روکی ضرور ہے گوکی ضرور ہے پیاسی ضرور ہے لیکن بہت با عظم نظر آتی ہے اور آج عظم زینبی کا جا کر ان بازاروں اور باروں میں نظر آتا ہے خدا شاہد ہے اگر کوئی عورت معمولی حالات میں بھی بازار سے بہت ہزار عورت گزاری جائے اس کا عظم ٹوٹ جاتا ہے لیکن بنت علی عصیر کر کے بازار سے گزاری گئی پردہ کوئی تھا سر برہتہ بازار سے گزاری گئی اگر وہاں پر عظم زینبی نہ ہوتا تو نکیتی کاروانوانوں کو رکھ جاؤ نکیتی بازاروانوں کو سنو اللہ یا اہل کوفا اے کوفا مانو سنو علی کے بیتوں کا کتبہ سنو صندق اچھا گیا کہا تم دیکھ رہے ہو یقینہ میرے بھائی مارے گئے میرے بیٹے مارے گئے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن میرا خطبہ سنو میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں یہ خطبہ سن کر ایک نابینہ کہتا ہے یہ کون ہے یہ میرے مولا کے لحظے میں خطبے دے رہا ہے یہ کون خطبے دے رہا ہے جب بتایا گیا نابینہ یہ علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے کہتا ہے سبحان اللہ میں تو سمجھا تھا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا امیر بند کر خطبے دے گا علی کی بیٹی امیر بند گئی کہا نہ بھو گا امیر بند کر نہیں اسیر بند کے خطبے دے رہی ہے اسیر بند کے خطبے دے رہی ہے کہتا ہے کاش میری آنکھوں بھی نبی زیارت کرتا جواب بلا اللہ کا شکر کر تیری آنکھیں لگی جو نبزہ ہم دیکھ رہے ہیں پوچھ پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہا ہم دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹی علی کی بیٹی کے ہاں رسل میں بھدے ہیں ساتھ میں رہانی ہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سبت اتباعت ہے یعنی سبکور جو نبزہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا منگوہ حاکی محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضِ علیل ہے انہیں شفاہِ کاملہ نصیب فرما جو ملتمے سے دعاوں کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد پر شہر و بلا سے محفوظ فرما خدا منہ حاکی محمد وعال محمد جو مومنین بے روزگار ہیں میں رزقِ حلال نصیب فرما جو مقروز ہیں اپنی خزائنِ غیبیت سے ان کے قرض ادا فرما پروردگار امتِ مسلمہ کو ظلم اس ستم سے نجات ادا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما خدا و انہوں تمام مظلوم ملتوں کو نجات ادا فرما مظلومین غزہ کو نجات ادا فرما مظلومین فلسطین کو نجات ادا فرما مظلومین کشمیر کو نجات ادا فرما حسب اللہ کو کامیابی ادا فرما سید مقابل سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رحمرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی اقوازت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما خدا و نبیہا کے محمد و عالی محمد ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ازادارانِ سیدو شہد علیہ السلام جہاں کہیں بھیے بلخصوص پاکستان میں کراچی میں دیگر مقامات پر پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانِ ازاداری و تشیعہ اگر قابلِ اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرمومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے و بالخصوص شہداء کے لیے وہ شہداء جنہوں نے ان ایامِ عذابِ محرم و سفر میں شہادت پائیے بلخص امامِ شہداء حضرت امام حمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ الفاتحہ